السلام علیکم پیارے ویورز ویلکم ٹو ڈیلی ویلوگ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں آج کے اپنے اس نئے ویلوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بلکل ٹیک ٹاک ہے خیریت سے ہوں اور آج کے ہمارے نئے صبح کا آغاز ہم یہاں سے شرک کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے تو میں جا رہی ہوں ڈرائیف کر رہی ہوں اپنے سسٹر کے ہاں صبح صبح ہم اٹھے تھے تو میری سسٹر کا کول آیا تھا کہ آج میری سسٹر کی بیبی کا اپوریمنٹ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کا تو آج انہوں نے کہا تھا کہ میری جی جو جو ہے وہ کام پہ گئے ہوئے تھے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آج ہم جائیں ان کے ہاں اور صبح کا نشتہ بھی ساتھ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی چوٹی سی گریہ کا لے کر اور اس کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اسی لیے آج کا ہمارا پلین تھا تو ہم نکل گئے تھے صبح کو اپنی سسٹر کے ہاں کے لیے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ناشتہ پلین کیا کہ ہم ناشتہ بھی وہی پہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اسی لیے ہم صبح ہوتے تو میں نے اپنے سارے گھر کا کام کر لیا تھا اور جلدی جلدی تو پھر ہم نکلے تھے ان کے ہاں ان کے گھر کے لیے پراتا لیتے ہوئے ہم گھر کی طرف چلے گئے تھے تو میری سسٹر کے گھر کی طرف جب ہم نکلے تھے تو وہاں پہ ایک تندور پڑتا ہے جو بہت ہی مزے کے پراتے بناتی ہے صبح کا تو اتنا مزے کا وہ پراتا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کرتے تو بس کاتا ہی چلا جائے اتنا مزے کا ہوتا ہے وہ تو ہم لوگوں نے وہاں سے لے لیا تھا وہ پراتا بھی اور پھر ہم ان کی گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور پھر ہم یہاں پہ پہنچ گئے تھے اپنے سسٹر کی طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اتنا مزے کا یہ پراتا تھا کہ میں نے کہا بس میں رستے میں ہی کہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ناشتے کے لیے بلکل ہم ریڈی تھے اور یہ نان جو نان پراتا جو ہے نافتنا مزے کا تو جس جس نے ٹرائے کیا ہے ملبرن میں یہ نان پراتا تو کیا ہی بات ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ جس جس نے ٹرائے کیا ہے تو انہیں پتا ہے ضرور کہ یہ اس کا مزہ کیا ہے اور کیا انجوئیمنٹ ہے اس کا تو یہاں پہ پھر دودھ بھی دودھ پتی بھی بلکل تیار تھی اور میں نے بس ناشتہ کر لیا تھا ہم لوگوں نے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے گریہ کو کپرے اوپرے پینا کے فرش کر کے پھر ہم چلے گئے تھے اور پھر ہم اپوائمنٹ ڈاکٹر کو دکھانے چلے گئے تھے تو جیسا کہ یہاں پہ کوئیٹ کی وجہ سے اللہ نہیں ہے تو میں بس کار میں ہی ویٹ کرتی رہ گئی تھی اور وہ ماں بیٹی اندر چلے گئے تھے اور پھر واپس آگئے تھے تو ماشااللہ سے اتنے کیوٹ ہینڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کیوٹ کیوٹ سے ہینڈ ہینڈ اس کے مجھے بہت ہی پسند ہی ہے اور میں نے یہ بیبی آن بورڈ بھی لگا دیا اپنے کار میں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ بیبی آن کار تو یہاں پہ پھر ہم لوگ واپس گھر آگئے تھے اور یہاں پہ چوٹی بیبی کا جو نیل سے وہ بڑے ہو چکے ہیں تو امی نے آدھ سوچا کہ اس کے نیلز کارتے ہیں میری سسٹر کو ڈر لگتا ہے اس کی کیونکہ فرسٹ بیبی ہے تو وہ نہیں کارت سکتی اس لیے امی نے امی کو ایکسپیرینس ہے تو انہوں نے کارتا میں کروں گی اور یہاں پہ اتنا چوٹا سا بوکس جو ہم لوگوں نے لیا تھا یہ کٹر کینچی نیل سیٹنگ کا یہ بوکس تھا یہ جو ہم لوگوں نے لے لیا تھا کیوٹ سا بیبی والا پھنک میری سسٹر نے آرڈر کیا تھا یہ بہت ہی کیوٹ پیارا تھا یہ آپ دیکھ رہے اس کا نیلز کٹر جو مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے یہ اتنا پیارا سا کیوٹ سا تھا اور اتنا ایزی ایزی سا یہ نیلز کٹے تھے اس کے تو بہت ہی ایزی کمفرٹیبل تھا یہ بہت ہی پیارا سا آپ دیکھ رہے یہ فولڈیبل بھی ہے تو بہت چیوٹ سا اور اس کے بعد پیر امی نے اس کے نیلز کٹ دیئے تھے تو مجھے بہت چیوٹ چیوٹ سے لگ رہے تھے چوٹے چوٹے اس کے نیلز تو وہ بھی امی نے کٹ دیئے تھے آہستہ آہستہ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت ہی آہستہ آہستہ امی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے نیلز کٹیں مجھے تو دیکھ کر ہی بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ میں تو اکر نہیں سکتی امی کو دیکھتے ہوئے ہی مجھے ڈل لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے نیلز ہے کچھ لگ نہ جائے کچھ ہو نہ جائے تو اسی لیے مجھے تو بہت زیادہ ڈل لگتا ہے لیکن امی کو تو ایکسپیرینس ہے اسی لیے وہ کر سکتے ہیں تو بیبی کی نیلز بھی کر چکے تھے اور پھر بعد میں میں امی کے ساتھ آگئی تھی کچھ شوپنگ کرنے کے لیے ہم بارمی سی گئے کچھ چیزیں لینی تھی مجھے کچھ شیمپو وغیرہ ختم ہو چکے تھے مجھے پیل آف ماسک لینا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ چیزیں مجھے دیکھنا تھا ہم وہاں پہ آگئے تھے اس کے بعد ہمیں گھر دوبارہ سے جانا تھا واپس اپنے گھر تو اسی لیے میں ابھی پارمی سے آئی تھی یہاں پہ مجھے شیمپو اٹھانے تھے اور گروسری کرنے ہم ہاری دن نکلتے ہیں لیکن شوپنگ کے لیے میں بہت ہی میس کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ کیونکہ کافی عرصے سے ہم نہیں نکلے ہیں شوپنگ کرنے کے لیے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مل بورن میں لوگ ڈاؤن ہے آج کل ہم سارے شوپس کھلے نہیں ہیں شوپنگ کرنے کے لیے تو ہم بلکل کئی بھی نہیں جا سکتے تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جلدی سے COVID-19 غائب ہو جائے اور بس شوپس بلکل پہلی کی طرح نارمل سب کھل جائے سارے جگہیں تاکہ ہم شوپنگ کے لیے چلے جائے کوئی پکنک کے لیے کچھ گومنے کے لیے بس دوبارہ سے جیسے پہلے جاتے تھے بس ویسے ہی نکلیں کتنا مزا تھا پہلے ہم گومنے جاتے تھے شوپنگ کے لیے جب جب چاہے ہم نکل سکتے تھے لیکن اب ایسا بلکل نہیں ہوتا ہم بہت ہی مز کرتے ہیں ہم ان دنوں کو اللہ کرے بس وہ دن آجائے اور لوگ ڈاؤن وغیرے یہ سارے چیزیں ختم ہو جائے تو ہم لوگوں نے اپنے ویکسینیشن سب کر لیا ہے لیکن دیکھتے کہ کب کھلتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لے لی تھی کچھ چیزیں جو مجھے لینی تھی اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ نیلز پولیش جو ہے دوڑا سا سیلس پل لگیتے ڈسکاؤن ہوا تھا تو میں نے سوچا اتنا پیارا سا کلر تھا اس کا تو مجھے بہت پسند یا پنک شیڈ والا اور مجھے ایک گری ڈارک گریج ہوتا ہے یہ دونوں مجھے بہت زیادہ پسند آئے تو میں نے یہ دونوں اٹھا لیے تھے مجھے نیلز پولیش کا بہت زیادہ شوک ہے تو اسی لئے میں جب میک اپ ایریا میں جاتی ہوں تو مجھے میک اپ بھی بہت زیادہ شوک ہے یہ کیوٹ کیوٹ سے آئی بلینڈر تھے مجھے بہت پسند آیا لیکن مجھے نہیں لینا تھا کیونکہ آج کل تو کئی جانا آنا ہوتا نہیں میں زیادہ میک اپ نہیں کرتی فیس پاودر یا پھر فاؤنڈیشن میں نہیں لگاتی اسی لئے میں نے دیکھا مجھے پسند آیا لیکن میں نے لیا نہیں صرف میں نے دو نیلز پولیش لے لیے تھے شیمپو اور غیرہ پھر آپ جیسا دیکھ رہے میں نے کار میں ہی کول دیا نیل پولیش مجھ سے سبر نہیں ہوتا جب میں نیل پولیش دیکھتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے لگا لوں فرائے کر دیکھ لوں اسی لئے میں نے کار میں ہی کول دیا اور یہ دارک ریج ہوتا ہے وہ میں نے لگا لیا تھا تو یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگاتا مجھے یہ کلرز جو بہت سمپل سادہ ہوتے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں شیمر کے بغیر جو ہوتے ہیں مجھے شیمر والے نہیں پسند یہ بہت ہی سمپل سا تھا بہت ہی مزے کا تو یہ میں نے لے لیا تھا اور میں نے ٹرائے کیا تھا یہ آپ سب کے سامنے میں آپ لوگوں کے سامنے ہی لگا رہی ہوں کار میں ہی گھر پہنچنے سے پہلے ہی میں نے لگا لیا تھا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لگا لیا اپنے ایک انت میں تو کیسا لگ رہے ہیں پیارے ویورز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ سب کو یہ کلر پسند آیا ہے اوکے تو پیارے ویورز ہم پھر گھر آ گئے تھے اور پھر رات کا وقت اور ڈینر بھی امی نے اتنا مزے کا روزٹ بنا لیا تھا آپ سب کے سامنے روزٹ ہمارا ڈینر میں تو اتنا مزے کا روزٹ یہ بنا تھا اچھا تو پیارے ویورز ای ہوپ کہ آپ سب کو میرا فلوگ پسند آیا ہوگا تو آپ اگر آپ سب کو پسند آیا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور پھر میں نے کر لیا تھا اپنا ڈینر تو پیارے ویورز میرے سبسکراب تو مائی یوٹیوب چینل ان کلک تا بیل آئیکن ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک لیا اللہ حافظ